بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہر موٹرز میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں تو دوستو ہوا وہی جس کا انتظار تھا کچھ دن پہلے جعوید افریدی نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پاک سزوکی سے کافی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ سزوکی مہران 21 مادل لانچ کروائیں لیکن انہوں نے لانچ نہیں کروائی اور جعوید افریدی صاحب نے کہا جیسے ہونڈا، ٹیوٹا اور سزوکی ایک برانڈ بن چکا ہے ہر طرف اور ہر زبان پہ ایم جی کا نام سننا چاہتا ہوں اور فائنلی انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا ہے اور میں اب آپ سے ایکزیکٹ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایم جی 1.5 اور 1.0 کے بعد 860 انجن کے ساتھ بھی پاکستانی مارکٹ میں لانچ کی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کی لانچنگ ڈیٹ اس گاڑی کی تمام ڈیٹیلز اور اس گاڑی کی پرائز کا بھی بتایا جائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تا کہ آپ کو اس گاڑی کی مکمل معلومات مل جائیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اس کے انجن کی اس کا ایکزیکٹ انجن 798 سی سی کا ہے اور اسے ہم 800 سی سی پڑھیں گے 800 سی سی انجن کے ساتھ یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ ہونے جا رہی ہے اور اب اس گاڑی کے فیچرز کی طرف بڑھتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹریر پہ آپ کو ایلی ڈی ہیڈ لیمز دیکھنے کو ملیں گے اور سینٹر میں آپ کو وہی لک دیکھنے کو ملے گی جو 1000 سی سی اور 1500 سی سی کے ساتھ آتا ہے اور گاڑی کی شیپ کو جو ہے وہ تھوڑا ڈیکریز کیا جائے گا اس گاڑی کا جو سائز ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے گا اور مہران کو بہت بڑا ٹاف کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا مارکٹ میں جو مہران ہے نون لاکھ کی یوز میں سیل ہو رہی ہے لیکن اب مہران کی چھٹی اور غریبوں کے مزے ہونے والے ہیں یہ گاڑی انتہائی کم پرائس میں مارکٹ کے اندر لانچ ہونے جا رہی ہے اس گاڑی میں آپ کو اتنے زبردست فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ مہران کیا مہران اپنے آنے والے دس سالوں میں بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتی اس گاڑی کی مین چیز گاڑی کا جو انجن ہے وہ آپ کو ساتھ سو اٹھانوے سی سی کا ملے گا جسے ہم آٹھ سو سی سی پڑھیں گے یہ ایم جی تھری آٹھ سو سی سی انجن کے ساتھ فور سپیڈ میانوال گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ملے گی اس گاڑی کا انجن آپ کو چالیس ہارس پاور اور پچھ پنسو آرپی ایم پے ساٹھ نیوٹن میٹر ٹارک اور تین ہزار آرپی ایم پے آپ کو پروڈیس کر کے دے گا اس گاڑی کا تین سیلنڈر پیٹرول انجن ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس گاڑی میں اگر کوئی بھی ایشو نکل آیا تو ایک سال تک اس گاڑی کی ورنٹی ہے ایک سال میں کمپنی اس گاڑی کو رپیر کر کے دے گی جب یہ گاڑی آپ پرچیز کریں گے اسی کے ساتھ گاڑی کی اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ گاڑی آپ کو اتنی زیادہ فیول ایوریج دے گی کمپنی کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو شہر کے اندر تقریبا 18 کلومیٹر اور لونگ پہ 22 سے 24 کلومیٹر پر لیٹر یہ گاڑی آپ کو فیول ایوریج دے گی جو کہ پاکستان کی مارکٹ میں سوزوکی آلٹو اور سوزوکی مہران بھی اتنی فیول ایوریج کسی لیول پہ بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کرتی پاکستان میں جعوید افریدی صاحب ایک ایسا نام لے کے آنا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں جیسے دوسرے برینڈز کے نام مشہور ہیں اسی طرح ہر زبان پہ ایم جی 3 اور ایم جی ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ایم جی کی کافی گاڑیاں پاکستان میں لانچ ہوئی ہیں اس گاڑی کے انٹیریر کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو LCD اور بیک کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اتنی ایکسپینسیو چیز نہیں ہوتی ایم جی جو ہے اس کے ساتھ آپ کو تین ائر بیکس پروائیڈ کرے گا دو فرانٹ پہ ہوں گے جس میں سے ایک سٹیرنگ میں اور ایک ڈیش بورڈ میں اور تیسرا آپ کو سائیڈ پہ دیکھنے کو ملے گا اس ویرنیٹ میں تین ائر بیکس بہت ہی کمال کی چیز ہے کیونکہ سوزوکی آلٹو یا مہران آپ کو کسی قسم کا کوئی ائر بیک پروائیڈ نہیں کرتی اس کے فیول ٹینک کی بات کریں تو 35 لٹر کا فیول ٹینک ہوگا اس گاڑی کے اگر لانچنگ ڈیٹ کی بات کریں تو جولائی دوہزار اکیس میں جے گاڑی لانچ کر دی جائے گی اور آٹھ لاکھ پچاس ہزار پہ اس گاڑی کی ایکزیکٹ پرائیس رکھی گئی ہے اس گاڑی کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں گی وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ